پاکستان پیپلز پارٹی کے عام رہنماؤں پیس پر شامل ہیں سوہیل انور سیال بھی ہیں دیگر اہم رہنماؤں بھی شامل ہیں اور زرداری صاحب اور بلاول بٹو بھی وہاں پر موجود ہیں اور آپ کے علمے خبریں چل رہی ہیں کہ عساق دار صاحب بھی ملاقات کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں اور کوئی اہم ملاقات ہونے والی اور نواز شریف صاحب کا اہم پیغام پہنچایا جائے گا ایسی خبریں چل رہی ہیں اب صورتحال ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑی صحیح اپوزیشن کا کردار پ حکومت کو بڑا ٹاف ٹائم دینے کی باتیں ہوئیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ قادر پٹیل گرفتار ہو گئے ہیں عسد خرل کی گرفتاری عمل میں آئی ہے تو وہ جو پرواز تھی پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کی وہ پرواز ہمیں کچھ مدہم ہوتی ہوئی دکھائی دی اور لینڈنگ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو گئی ہے دبائی میں اور خبریں چل رہی ہیں کہ شاید اب کوئی ڈیل ہو جائے اور وہ پیپلز پارٹی جو کہ بڑی سخت اپوزیشن کے اشارے اشارے د اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن میں ناہیلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی تھی وزیراعظم کو ناہیل قرار دینے کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام معاملات اب سیٹل ہو جائیں گے اور میدان میں رہ جائے گی وہی پی ٹی آئی جو پہلے بھی ایک مرتبہ دھرنا دے چکی اور اس کو کامیابی نہیں ملی کیونکہ پیپلز پارٹی مسلمک نون کے ساتھ مل گئی تھی تو اب کیا سنیریو بنے گا اب کیا یہ جو خبریں آ رہی ہیں یا جو باتیں ہو رہی ہیں کیا اس میں کوئی صداقت موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلمک نون کچھ تیہ کر لیں گے اور وہ اپوزیشن دوبارہ فرنڈلی اپوزیشن میں کنورٹ ہو جائے گی کیا ایسا ہوگا یا کچھ اور یہ تمام چیزیں ہیں جو پروگرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں تعریف میں کروا دیتا ہوں ایجاز چودری صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کرانمائے بہت شکریہ ایجاز صاحب آپ کا برگری فار آپ کا تعلق ہے اور کچھ ہی دیر میں مجھے مہرین انور راجہ جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اب میرا سوال پہلا یہ ہے اور سوال میں برگیر صاحب سے کروں گا مجھے سر یہ بتائیں یہ دوبائی میں کیا ہو رہا ہے عساق ڈار صاحب پہنچ چکے ہیں ملاقات نہیں ہوئی ظاہر اوفیشلی نہیں کہا گیا کہ حضر داری صاحب سے ملنے کے لئے گئے ہیں لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملاقات بڑی اہام ہونے والی ہے دوسری جانب وزیرالہ وہا اہام قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے ادھر گرفتاریاں ہو گئی ہیں وہ تو تحریک چلنے کی باتیں ہو رہی تھی تو یہ کیا ہو رہا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات ہے میں اس کو صرف یہ کہوں گا یہ ایک ڈراما ہے ایک سوپر ڈراما ہے جو کہ دوبائی میں ایک اس کو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ گورنمنٹ تو نہیں ہے میں سمتا ہوں کہ وہ ایک مافیا ہے جو کہ سندھ کو رول کرنا پیش رہے ساڑے آٹھ سال سے اور میں سمتا ہوں ایک دو اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جنرلی یہ تھوڑی آپ نے سوپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دیلی نہیں ہے جو بات صحیح ہے میں کوئی ڈپلومیٹک اس قسم کا آدمی نہیں ہو میں سی ڈی بات کرتا ہوں یہ ان لوگوں کی ملاقات ہے وہاں پہ دوبائی میں دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ آپ نے کہنا ہے صحیح اپوزیشن اس میں کوئی آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپل پارٹی اور پی ایم ایلین کا جو جس کو کہتا ہے چارٹر ڈیموکرسی میں وہ کہتا ہوں چارٹر ہپاکرسی میسا کے منافقت میسا کے مقمکہ میسا کے لوٹمان یہ اس کے تحت یہ لوگ اندر کے خانے ملے ہوئے یہ سارا ڈراما چل رہا ہے پیپل پارٹی صرف یہ چاری ہے کہ کسی طرح ہم ایسے حالات کریٹ کریں چند دنوں کے لیے کہ رینجز کے ساتھ ہمارے کوئی گیون ٹیک ہو جائے نمبر ایک اور پی ایم ایلین کے ساتھ ہمارے کسی قسم کی ڈیل ہو جائے کوئی اگریمنٹ ہو جائے اب آپ کہیں گے وہ ڈیل اگریمنٹ کیا ہوگی وہ بڑی سمپل ہے پی ایم ایلین ان کو یہ کہے گی کہ آپ اپنا فرنڈلی آپوزیشن کا جو روایتی کردار ہے بھائی اس کو قائم رکھیں آپ اور قسم کی پٹری سے نہ اتریں اور نمبر ٹو یہ پیپل پارٹی ان سے کیا چاہے گی پی ایم ایلین سے وہ کہیں گے کہ آپ فرنڈلی پروسیکوشن کے رول کریں کہ ہمارے جو کیسز ہیں زرداری صاحب کے جو ایان علی کا کیس ڈاکٹر آسم کا کیس منور تارپر صاحب کا کیس اور بڑے قادر جتنے ان کی کیسز چل رہے ہیں ان میں آپ نیب کو یہ کہیں پلس ان کی جتنے بڑے لیڈرز کے میگا سکیم چل رہے ہیں کہ نیب گو سلو جائے اور وہاں پہ نیب وہ پروسیکوشن بک کے مطابق نہ کرے جو کہ کرنی چاہیے تو ان کو وہ کہیں گے آپ فرنڈلی پروسیکوشن کے رول میں ہمیں تاکہ کچھ حرطی بات ریلیف مل جائے کیسز سلو چلیں گے پروسیکوشن نہیں ہوگی وہ خود بخود ججز صاحب کیسز کو بار مار کے پھیر دیں گے اور ان کا فرنڈلی اپوزیشن کے وہ نوازشیو صاحب کو بیل اوڈ کریں یہ ہے جو باتشیت وہاں پہ ہونے جاری ہے سیئے میں جاؤں گا میاں عبدالمنان صاحب کی طرف میاں صاحب مجھے یہ بتائی ہے یہ جو برگیڈر صاحب تو کہہ رہے ہیں فرنڈلی اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا پی ایم ایل این کی طرف سے اور جواب میں پیوز پارٹی کہے کہ جناب ہم فرنڈلی اپوزیشن کرتے ہیں آپ فرنڈلی پروسیکوشن کیجئے تو سر میاں صاحب یہ واقعی کچھ اس طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں دبائی میں برگیڈیر صاحب سے نایت اترام کے ساتھ برگیڈیر صاحب ہم بھی عزت دار لوگ ہیں لاکھوں ووٹ لے کر آتے ہیں اور میں آج لائیو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے دس ہزار گناہ زیادہ ایماندار ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ہر ایک پہ انگلی اٹھائیں ہر ایک کو برا بلا کہیں بات یہ ہے آپ جانتے ہیں میں چلے مجھے جانتے ہیں آپ آپ نے جو پارٹی ساری کے جو آپ نے ملبع تھا ڈال دیا ہے میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں اپنے شہر میں بیٹھا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں کہا ہوں میں بہیمان ہوں یا میں ایماندار ہوں میرے شہر سے آپ نے پتا کیا میں تو جرل بات کر رہا ہوں آپ کو سلائم ہو جاتے ہیں آپ جرل ایشیو کی بات کریں نا 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 میری پارٹی بھی آپ سے دس ہزار گناہ زیادہ ایماندار ہے آپ کس قسم کی باتیں پہتے ہیں بڑی اچھی بات پچھلے تین مہینے میں آج کا خبر اٹھا لیں پچھلے تین سال میں دو سو اسی عرب پہ کے کرزے نے ماف کی ہے نکال لیں آج کا اخبار دو سو اسی عرب پہ کے کرزے ماف کی ہے کیا بات کر رہے ہیں آجائے آپ میں برگیڈیا سار آپ کو چیلنز کرتا ہوں کہ آپ اس سیشن میں آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک پوائنڈ پہ بات کریں ایک ایک ٹکے کی بات کریں ہم آپ کو بتائیں آپ ہمیں بتائیں اور پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے پرنامہ لیفز کو تو آپ فیس کی قضر پہ ہیں پرنامہ لیفز سے آپ درکے بھگئے ہیں اس کو تو آپ احمد نہیں ہے کہ آپ اس کو آکر پرنامہ لیفز سے فیس کریں چلے یہ تو پروگرام شروع ہویا ہے اس پیس پہ جس پیس پہ اختدام ہونا چاہیئے تھا اس کا یہ تو بڑا آپ نے ہیٹی ڈیبیٹ جنریٹ کر دی ہے میں ایک مختصر بریک اس لئے لے رہا ہوں کہ میرین ویمیر صاحبہ تشریف لائیے ہیں پروگرام میں وہ شامل ہو جائیں گفتگوں میں ایک ایک واپس آتو میرے ساتھ رہی گا بریک کے بعد تو آپ کو دوبارہ خوش رامدید کہتے ہیں پروگرام میں اعجاز صدری صاحب مجھے یہ بتائی ہے سر کہ یہ جو ابھی ہم ایک میٹنگ کی بات کر رہے ہیں اور خبریں ہیں کہ کوئی شاہ ڈیل ہونے جا رہی ہے میں تو نہیں جانتا لیکن اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں سر اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پی ٹی اے پھر کہاں سٹینڈ کرے گی آپ کو تو پیپلز پارٹی کے وجہ سے اس دفعہ طاقت ملی تھی کیونکہ پرشلہ دھنہ آپ کا ناکام اس لئے شاید ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل ان کے پلڑے میں جا کر بیٹھ گئی تھی تو کیا ہوگا پھر بہت شکریہ صدی اللہ خان صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کرنے نہیں جاری یعنی جو کچھ بظاہر حالات ہیں پیپلز پارٹی ایک ملگیر سیاسی جماعت ہے اور گزشتہ تین ساڑھے تین ماہ سے وہ پوری طرح اس بات کے اوپر خود کھڑے ہیں کہ ملک کے اندر جو یہ انکشاف ہوا پینامہ پیپرز کے نتیجے میں اس کے اوپر احتساب ہونا چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ یہ ٹی و آرز اور کوئی قانون سازی ایسی ہو جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو احتساب پہ پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اس لئے میں تو ابھی تک یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں البتہ میڈیا ہے عوام ہیں وہ جس طرح ہمیں بہت تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھیں گے اگر کوئی اپنے اس ایجنڈے سے ہٹ جائے گا تو پھر میرا خیال ہے لوگ تو اثر اگر آپ کو یہ رہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنے جا رہے تو کیا وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ ساتھ تار ایک کو آپ کے ساتھ شامل ہوں نہیں میرا خیال ہے وہ یہ بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں جی میں آپ سے ارز کر دیتا دیکھیں یہ اپوزیشن کی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیز زیر بیس آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو پارلیمانی ساری سٹرگل ہے وہ ہم جوائنٹ لی کریں گے باقی اب پارٹیوں کا تحریک چلانے کے حوالے سے مختلف نقطہ نظر ہے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ بھی تین چار پارٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں جو جوائنٹ اپوزیشن کا تو حصہ ہے لیکن ان کا مختلف رائے ہے اس لیے یہ تھا کہ سارے لوگ کوارڈنیٹ کریں گے تحریک اپنے اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے اس لیے ہم متحارب نہیں ہوں گے اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے شعفات پینامہ پیپرز کے نتیجے میں ہوئے ہیں اور خود وزیراعظم نے تین مرتبہ یہ کہا اب وہ بیماری سے جب پاک پس آئے ہیں صحتیاب ہو کے تو جو پہلا بیانوں نے دیا وہ یہی دیا کہ میں احتساب کے لیے تیار ہوں اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو احباب ہیں پی ایم ایل این کے یا ان کی کابینہ ہے یا یہ اچھے لوگ ہیں عزتدار وہ روک رہے ہیں کہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے باقی سب کچھ ہو جائے وزیراعظم یا میاں نواز شریف صاحب اگر آپ وزیراعظم نہ بھی کہیں تو وہ یعنی کلسوم کے حسین کے حسن کے والد ہیں اس صورت میں بھی تو ان کا نام آئے گا تو اس سے وہ اعتراض کر رہے ہیں جس سے ہمیں اعتراض پیدا ہو گیا ہے اسی وجہ سے وہ ٹی و آرز نہیں بن رہے ہیں اسی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی کامیابی کی طرف اور یہ گتھی سلجتی نظر بھی نہیں آ رہی اچھا مہرین صاحبہ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ واضح ہو نہیں پا رہی آپ پی ٹی آئی پر بھی اعتراض کریں کہ ہمیں یہ سول اف رائٹ کر رہے ہیں ہمیں ساتھ ملایا رہی اب اس کا کیا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جو مل کر احتجاج کا منصوبہ بنا رہی تھی اب وہ نہیں ہوگا کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف جس طرح سے اڑان بھر رہی تھی وہ نہیں ہوگا اصل میں پالیسی کیا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں سمجھتی ہوں اس وقت قیادت میں پالیسی ہماری بڑی کلیر ہے اور وہ پالیسی یہ ہے کہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے وہ نقصان ڈکٹیٹرشپ سے ہو یا وہ نقصان حکومت کی بیٹ گوورننس اور غلط پالسیز کی وجہ سے ہو جمہوریت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کرپشن کے جن سے اور یہ کرپشن کا جن اس وقت پینامہ لیگ کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں اس کے ایک معاملے سے جو کروٹ لیتا ہے وہ جا کے حکومت کے اور خاص طور پر پرائیم منسٹر صاحب کے حوالے سے بہت سوالات آتے ہیں دیکھئے بڑا کلیر ہیں ہم پاکستان پیپرز پارٹی کلیر ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے نمبر ون نمبر ٹو پاکستان کو کرپشن کے حوالے سے کس طرف حکومت لے کے جا رہی ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے معاملات کیا ہیں صرف تقریر کر دینا بول دینا بات کر دینا وہ کرتے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا جن کے پاس اختیار ہے یعنی حکومت پرائیم منسٹر وزیر وہ کچھ کر کے دکھائیں اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے نمبر ٹو کرپشن کے حوالے سے بگیر صاحب آپ کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے ان کا انیلیسس ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ میں مسلمی نون پیپلز پارٹی سے ٹیبل پر بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ جناب آپ ظاہر عوام کے سامنے کچھ بھی کریں لیکن فرنڈلی اوپوزیشن کا کردار ادا کریں ہمارے لئے کیا حکم ہے اور جب آپ میں پیپلز پارٹی کیے گی ہم اس کے لئے تیار ہیں مگر آپ فرنڈلی پروسٹیکیوشن کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں قادر پٹیل کی بات ہے آسد خرل کی گرفتاری ہے بہت سارے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں تو یہ ایک ڈیل ہو جاری ہے برگیڈیر صاحب کا یہ موقف ہے دیکھیں نا برگیڈیر صاحب تو جب حاضر سروز تھے تب بھی ان کو ساری خبریں ہوتی تھیں اب نہیں دیکھیں سن لیں اب ان کو جہاں سے یہ خبر آئی ہے وہ پتہ نہیں ان کو کون سے سورسز آئی ہے اب برگیڈیر تو ریٹائر بھی برگیڈیر ہے حاضر سروز برگیڈیر ہے تو آپ بھی تو سیاستدان ریٹائر بھی ہم نہ جائیں سیاستدان مر کے بھی سیاستدان ہوتا ہے اور وہ ریٹائر نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی اب میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں دیکھیں اس طرح کی جو قیاسر آئی ہیں اس پہ آپ بلکل مد جائیں پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے جو ڈکٹیٹر شیپس کے ساتھ فائٹ کرتی رہی ہے لڑتی رہی ہے مجھے کسی سے کہ نیا کوئی بیڈ انٹینشن نہیں ہے وہ برگیڈیر ہوں کرنل ہوں جرنل ہوں صرف بات یہ کی جاتی ہے کہ آئین کے مطابق آپ اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنے کام کریں اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا قدم اٹھا لیتی ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو فنا کر لے گی یہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جوائنٹ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اکلمندی کے ساتھ جمہوری طریقے سے یہ جو ایک کرپشن کا جن ہے لائن آرڈر کا جن ہے اس کو بوتل میں بند کیا جائے اور اس کو کسی گہری کھائی یا سمندر میں پھینک دیا جائے اس کے لیے اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت سولو فلائٹ لیتی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے دیکھیں امران خان صاحب جہاں تک چوہیس صاحب نے تو آپ کا پھر کیا میٹنگ جب ہوئی ہے جوائنٹ اپوزیشن کی تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے میمبران تھے انہوں نے اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ کو اپنی ریلی نکالیں گی کوئی بات نہیں کی تو خیر یہ ان کا جمہوری حق ہے مگر یہاں پہ جوائنٹ اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے اور جوائنٹ اپوزیشن اگر چلنا ہے تو پھر پوری اپوزیشن کو اعتماد بین نلا ضروری ہے حکومت کے حوالے سے کلیر کہہ دوں کہ اگر اپنے معاملات یہ آج بھی ٹھیک کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے مگر حکومت کے بدل جانے سے پرائیم منسٹر کے یا کسی وزیر کے بدل جانے سے میں سمجھتی ہوں جمہوریت کمزور نہیں ہوگی مضبوط ہوگی سیئے اچھا میں آپ کی طرف آنے سے پہلے دورا میاں منان صاحب کا مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں ایک دو باتیں کٹلی کروں پہلی بات یہ ہے اگر پیپلز پارٹی میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین دیر ٹو سائیڈ ایک تو یہ بات ٹھیک ہے نا جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین جی ایک کوئن کے دو سائیڈ ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے دوسرا مگر سر کیسے کہہ سکتا آپ الیکشن کمیشن میں ہم نے دیکھا کہ ابھی پیپلز پارٹی نے وزیراعظم صاحب کی ناہلی کے لیے درخواست دار کر دی باہت سر ترے سٹ کے خلاف وہ ٹی او آرز پر وہ ان سے مان نہیں رہے اختلاف کر رہے ہیں اور شدید اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات ٹی او آرز پر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں جس طرح انہوں نے ایمبیگویس قسم کا رول رکھا ہے بے شک اجاز چودیس صاحب کی شاید اور ویو دوں لیکن ٹی او آرز کو یہ جو تین مینے ڈیلے کیا گیا میں سمجھتا ہوں ایکسیپ فور دی پی ٹی آئی یہ باقی سب لوگ آپ پر ملے ہوتے ہیں کہ ٹی او آرز کو ڈریک کرنا ہے ڈیلے کرنا ہے معاملات کو لٹکانا ہے اور تب یہاں تک لے کے آئیں یہ تجزیہ ہے خبر ہے یہ کیا ہے بھائی آپ اس کو تجزیہ بھی سمجھیں خبر سمجھیں جو بھی آپ کہیں اب آگے سن لیں اگر پاکستان پیپل پارٹی دیکھنا اس روایتی فرنڈلی آپ پوزیشن سے نہیں نکلتی ہے اور اسی روڈ پر پٹری پر جاتی ہے یہ ان کا خیال ہے میں مکمل کرنوں یہ ان کا خیال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک بلاول کی حصیت میں ہمیں ایک رے آف ہوپ نظر آ دیا ہے کہ پیپل پارٹی کی تھوڑی بہت دیکھیں معاملہ روائیول کی طرف جا رہا ہے بلاول صاحب کو پیپل پارٹی جلسوں کے لیے رکھا رہا ہے کیونکہ کیونکہ پالیسیز زرداری صاحب کی جانت میں دبائی میں بن رہی ہے ونہ یہ اجلاس کراچ میں ہو رہا ہوتا ہے ایک وقت آئے گے جبکہ بلاول صاحب یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی پھر کھڑے ہو جائیں گے بلاول صاحب آج بھی کھڑے ہیں اچھی بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں پاکستان کے عوام کی نظر میں خاص طرح کی جیلو کی نظر میں پیپل پارٹی زیرو ہو جائے گی اگر دو آزار اٹھارہ میں کوئی بھی ان کے پاس چانس تھا کہ ایک اچھا پرفارم کریں گے روائیب کریں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے پنامہ لیگز کے ساتھ فرنڈیو اپلیشن وادہ رول کیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسرا آپ نے کہا مجھے موقع دیں برگیجر صاحب یا جو ہیں پاروک صاحب دیکھیں نا یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میری ایکسپورٹی ڈاکٹر کی ہے میں آنکھ کی ڈاکٹر ہوں میں جا کے سڑک بنانا شروع ہو جائوں اب دیکھیں یہ رہے ہیں فوج میں یہ رہے ہیں اب بات آپ ادھر چلیں آپ ایشو پہ بات کریں آپ فوج کی طرف جا رہے ہیں میں فوج کی در میری فوج ہے میں دو سو دفعہ جاؤں گی دیکھیں بات یہ اب یہ کریں بات دفاعی لحاظ سے بورڈرز پہ کیا ہو رہا ہے یہ جا کے سیاست میں بات یہ آپ میڈیا والوں نے دیکھیں آپ میڈیا والوں مجھے کوئی نہیں میرے لئے بھائی ہیں ہمارے بہت عزت کی جگہ مگر دیکھیں ایک سیاست دان سے پوچھیں کسی زیرک سیاست دان سے کہ سیاسی سوچ گیا ہے آپ کسی زیرک سیاست دان چودری صاحب سے پوچھیں جس نے مارے کھائیوی ہیں جو سڑکوں پہ رہے ہیں آپ کس سے پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ قیادت میں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوریت ایک نیا رخ لے رہی ہیں اور یہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے اگر کشمیر کے الیکشن میں کوئی ایسی بات ثابت ہوتی ہے جو ہمیں خدشات ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دھرنا تو بڑی چھوٹی معمولی سی بات ہے برگیٹیو صاحب ذرا تسلی کریں یہ بڑی معمولی سی بات ہے یہ پھر ہوگا دمہ دمسکل اندر اور ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات ڈرانے کی نہیں ہے ہم قربانیاں دے چکے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اب صحیح سمت میں چلے ہمیں کشمیر کی پولیسی بتائی جائے ہمیں بتائی جائے کہ ہماری انٹیر پولیسی کیا ہے ہماری اکنومک پولیسی کیا ہے ہمارا فورن منسٹر کہاں پہ ہے دیکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چلے مگر پاکستان اس طرح چلے جس طرح حکومت چاہتی ہے وہ نہیں ہو سکتا جوائنٹ اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جمہوریت کو آپ نے جوائنٹ اپوزیشن میں بھی بات کروں گی کیونکہ دیکھئے یہ ایک ملک کا فائدہ ہے اور اپوزیشن کی بھی مہمبران کو نہیں مگر وہ ہونا تو چاہیے جوائنٹ اپوزیشن تو کہی ہے ایک جسٹ نہیں کر رہے ایک گزار مجھے جانے ایک جملہ مجھے آگے منان صاحب کے پاس بھی جانے میرین صاحب نے بات کی آئین اور قانون پیپل پارٹی آئین اور قانون نمبر ایک پیپل پارٹی اتصاب کے بات کر رہی ہے پیپل پارٹی پیپل پارٹی اینٹیکرپشی کی بات کر رہی ہے یہ تو ایسی پاکستان پیپل پارٹی کی بات کر رہی ہے وہ دور بھول گئے ہیں سرہ میری بات سنیں دل سے کھا لیتے رہتے ہیں تو وہ دل سے بات کرتے ہیں دل سے بات کرتے ہیں یہ آئین اور قانون دینے والی پیپل پارٹی تھی تہتر کا آئین دینے والی پیپل پارٹی اگر یہ بات کرتے ہیں تو بات کریں آج اگر دنیا میں دنیا کہتی ہے پاکستان ستارہ امتیاد یہ بیشتر ہیں اپنی پیشلی گورن کے اندر ستارہ امتیاد سیول اوارڈ بیشتر ہیں یہ آئین اور قانون کی چیز ہو رہی ہے پاکستان کو دنیا میں دیکھا جاتا ہے ایک اٹومک پاور بنانے والا کون تھا ذلفکار علی بھٹو شہید کس پہ کڑتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس اٹومک پاور نہ ہوتی تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے نیزائل پاور نہ ہوتی تو آپ کہاں کھڑے ہوتے مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں فاروق صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پاور اور کونسٹیوشن بھئی دینے والی پیپلز پاور اس کو اٹومک پاور بنانے والی پیپلز پاور اگر آپ مزائل پاور کی بات کرتے ہیں تو وہ کرتی ہیں اگر آپ بات کر رہے ایسے پہلے آپ درسیاں مگار کیسے بن گئے ہم لوگ چیلوں میں گئے ہم لوگ چیلوں میں پیرین صاحب آپ کسی سارے جو اس وقت میگا سکین دو درجن چل رہے ہیں کیا وہ میرے ہیں ان کے ہیں کسی اور کے سارے ان کے میگا سکین چل رہے ہیں اگر کسی بیورو کریڈ کے پاس برا مانے کے میرے مہمان اگر کسی بیورو کریڈ کے پاس 75 ارب نکلتا ہے 75 کروڑ تو وہ 13 ارب روپیہ کسی برگیڈیر کے پاس نکلتا ہے اس کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آئین دینے والی اس ملک یہ تو نہیں ہو سکتا ہر طرح کی اجازت دے دی جائے یہ تو نہیں کونس اجازت آپ لوگو دے رہے ہیں ہمیں ابھی آپ دیکھیں آپ پر تنقید ہو رہی ہے اور اس کے لئے فیکس ہو رہے ہیں مگر بات غلط تو نہ نہ کریں آپ صحیح 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 مجھے میاں منان صاحب مجھے کسی بھی وقت بریک پر جانا پڑ سکتا ہے میں اگر آپ کو انٹرپٹ کر کے بریک پر چلا جاؤں تو برانہ مانے گا میں واپس آتا ہی سب سے پہلے آپ کو کھلا ٹائم دوں گا بات کرنے کے لئے مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے سر دبائی میں جس میٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں سر تو مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ساگڈار صاحب کی زہداری صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے کیا آپ کے علمے ہیں اور اگر ہو رہی ہے تو ایجنڈا کیا اس کا میاں منان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ بریک پہ جا رہے ہیں نہیں میں سوال کر رہا تھا آپ سے اچھا اب بات یہ ہے کہ ایزمشن پہ میڈیا پہ بیٹھ کے چائے کی پیالی میں تو خان لانا ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تصدیق آپ کے پاس اگر ایک خبر ہے تو بتا دیں میری 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 میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں پیپل دی پارٹی کا اپنا جلاس ہے اور رینجرز کے اختیارات کے معاملے پہ وہ دبائی میں جلاس کر رہے ہیں مجھے اب بات سن لے لیں نا جو قانونی اور آئینی بات ہے کہ رینجرز کے اختیارات کے معاملے پہ وہ ان کی قیادت دبائی میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے جا رہی ہے اس آگڈار صاحب کا بیٹا دبائی میں رہ ہوتا ہے وہاں وہ بزنس کرتا ہے وہ دو مینے بعد تین مینے بعد جب غغت ملتا ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ کل کو ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارے خلاپ رپو گنڈا ہم سید مند ہو جائیں تو ہمارے خلاپ رپو گنڈا ہم بچوں کو ملنے جائیں تو ہمارے خلاپ رپو گنڈا بھئی بات یہ ہے کہ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں ہمارے بھی خاندان ہیں ہماری بھی ایک پولیسی ہے ہم نے بھی آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے اگر کوئی پارٹی اپنی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ انہوں نے رینجر اختیارات کا معاملہ جو کہ پچھلے کافی دنوں سے لٹکا ہوا ہے اس پر فیصلہ کرنا ہے اب دو چیتوں کا مجھ سے جواب لے لیں ٹی او آر کا معاملہ ہو الیکشن کمیشن میں ریفرنس کا معاملہ ہو سپریم کورڈ میں ریفرنس کا معاملہ ہو جو جو پارٹی گئی ہے اس کا قانونی اور آئینی حق ہے اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کریں جو دعویٰ جس نے کرنا ہے دوسری پارٹی سے جواب دعویٰ بھی لینا ہے جس نے الزام لگانا ہے دوسری پارٹی سے صفائی بھی لینی ہے تو وہ ایک لیگل پروسس ہے وہ ہونے دیں جس نے ہمارے خلاف گئے ہیں نہ ہمیں ان پہ کوئی اطراز ہے جن کے پاس گئے ہیں وہ فیصلہ کر دیں چیف جسٹس سپریم کورڈ کر دیں چیف ایکشن کمیشن کر دیں جو مردی کورڈ ایک مختصر بریک پہ لے رہا ہوں میاں صاحب ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جو پی ٹی کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ممکنہ تحریک جس کا اعلان کیا جارہ اس کا مستقبل کیا آزاد کشمیر انتخاب کے بعد کچھ خطر میں ہے کیا اب پی ایم ایل ایل ایڈ میں جو اعتماد آیا ہے اس کے نسلی میں جو پی ٹی کی تحریک ہے اس پر کچھ فرق پڑے گا ایک مختصر بریک لینے بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں میں سر ایجاز حضی صاحب جو میرے پاس سورسز سے خبر ہے وہ یہ ہے پھر ابھی مہرین صاحبہ کہیں گے کہ آپ کس بنیاد پر اور کہاں سے سورسز ظاہر ہے وہ تو ریویل نہیں گیا جا سے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو آف دی ریکارڈ پیپلز پارٹی کے راہ رہے ہیں اسلامباد میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے آپوزیشن اس حد تک کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو سر اگر یہ پالیسی بن جاتی ہے اور ڈیکلیئر ہوئے بغیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو سر پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرے گی اپنی تحریک میں دیکھئے ایک وضاحت پہلے میں تھوڑی سی کر دوں کیونکہ میرینہ پا نے یہ کہا کہ جوائنٹ آپوزیشن میں یہ بات نہیں ہوئی کہ الگ الگ ہم کریں گے میرا خیال ہے ان الفاظ میں تو نہیں ہوئی لیکن یہ بات تقریباً وہاں پر آئی کہ اگر فیلڈ میں جائیں گے تو کواڈنیٹڈ ہم رہیں گے لیکن اپنے اپنے پلیٹ فارم لیکن سر اس میں حرج ہی کیا تھا آپ اتنی میٹنگوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ ایک پلان دے رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جو کام ہم ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو ہمیں اکیلے اکیلے نکلنا چاہیے آخر ہم نے انتخاب میں حصہ لینا ہے یہ کوئی سیاسی اطاعت نہیں ہے ہم وان پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو پینامہ پیپرز کا ہے یا آپ کو اپنی ہی جماعت کی طرف سے یا دیگر لوگوں کے طرف سے پریشر بھی تھا کہ جناب پیپرز پارٹی کے ساتھ نہ جائیں ان کے بارے میں تو ان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں ان کے خلاف آپ ان کے ساتھ مت کھڑے ہوں میں ارز کرتا ہوں جو باتیں ان کے بارے میں ہم خلاف کرتے رہتے ہیں آج بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ میری طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اور یہ کیا ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے ان کی طرف ہم کہتے رہے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے اس لیے میں تو بالکل فوکسٹ ہوں ایک تو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ہم یا کوئی اور پارٹی بس جماعت اسلامی تو پچھلے چھہ مہینے سے اتصاب کی انٹی کرپشن یئر انہوں نے منایا جانا ہے تو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اسی طرح اور دو تین پارٹی ہیں جو بالکل کچھ نہیں کرنا چاہتی ہیں اس لیے تحریک انصاف اپنا کام کرے گی اس لیے کہ ہم یہ بھی ایک قومی پارٹی ہے تحریک انصاف بھی ایک الگ پارٹی ہے ہم نے انتخابات میں الگ الگ جانا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہیں پہ میں واپس آ رہا ہوں دیکھیں اس ملک کے اندر دو بڑے ایشوز ہیں ایک دہشتگردی اور دوسرا یہ کرپشن ٹھیک ہے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے دسمبر دوہزار چودہ میں مختلف پارٹیوں کا مختلف نکتہ نظر تھا اس کے بعد ایک یعنی کنسنسز ہو گیا پوری قوم کا ایک نیریٹیب بن گیا اور ایک طریقہ کار تیہ ہو گیا کہ جی این افزانہ اب جو بھی گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اس کو چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے ساری فوج ساری سیاسی جماعتیں ساری تنظیمیں سب اس کے اوپر اکٹ میں کہتا ہوں آج اس ملک کے اندر جو دوسرا سب سے بڑا میں اس سے زیادہ اس سے بڑا کینسر اور کوئی ہے ہی نہیں کرپشن آج پارٹیوں کے درمیان اس پر کنسنسر ہو جانا چاہیے وے آٹ کیا ہے سار اس پر پیپس پارٹی کا بھی کنسنسز ہے میں وے آٹ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں وے آٹ کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں آپ دیکھئے کہ تین مہینے حکومتی پارٹی نے زائع کر دیئے اور جب جو خط انہوں نے چیپ جسٹس کو لکھا انہوں نے کہا یہ ٹوثلس ہے انہوں نے کہا بیٹھ کے ٹی آر بنا ٹی آر ایر نے نہیں بنائے سر نہیں کہا آپ کیا کر رہے ہیں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں سر کہ آپ کا گول کے حاصل آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یعنی جوائنٹ آپوزیشن نے کہا کہ ہم ایک بل لے کے آئیں گے خصوصی طور پر پینامہ ایکٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ ایک پارلیمانی راستہ ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں ہے پھر ہم نیب کے سامنے جائیں گے پھر ہم ایف بی آر کے سامنے جائیں گے کیوں کیا کر رہی ہے پاکستان کی نیب کیا کر رہی ہے ایف بی آر نہیں پتا کہ اتنا بڑا انکشاف دنیا کے اندر ہوا ہے کوئی نوٹس ہی نہیں جاری کیا کسی کو آج تک نوٹس تو جاری کر دیتی ہے ایف بی آر نہیں کیا انہوں نے اپنا کام ہم ان اداروں کے سامنے بھی جا کے احتجاج کریں گے ہم عوام کے اندر یہ شعور بیدار کریں گے کہ آپ کی غربت مہنگائی اور کرپٹ کرتا ہے بڑا چھوٹا سا مافیا ٹھیک ہے جو حکومتان ہوتا ہے چاہے وہ جرنیل ہو چاہے سیاستدان ہو چاہے جج ہو چاہے بیروکریٹ ہو یہ سارے لوگ شامل ہیں مگر آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور آپ کارٹیمنٹ گول کیا سر مجھے یہ سمجھ آیا ہے آپ کیسے کریں گے سر آپ کو کیا راستہ کیا نظر آپ ذرا تھوڑا سر ایک دو فکریں باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے تحریک اعتصاب ہم چلا رہے ہیں پہلے لوگوں کو شعور بیدار کریں گے حدف بنائیں گے وہ تو سر آپ نے بیدار کر دیا پیشنے طرح میں میرا خیال ہے آپ ذرا ابھی وہ بات نہیں ہوئی لوگوں کے درمیان یہ تیع کرائیں گے کہ حکومت کے اوپر ایک دباؤ ڈالیں کہ وہ ایک قانون سازی کریں پینامہ پیپرز میں جو انکشاف ہوئے اس کے اوپر جو لوٹی ہوئی دولت ہے پاکستان کہ اس کو کس طرح واپس یہ فوکس ہے مثال کے طور پر ساتھ تاریخ سے پہلے ٹی و آرز تیع ہو جاتے ہیں اور ہم ایک کمیشن بن جاتا ہے آپوزیشن نے جو آپ کو دیا ہے ہم کسی تحریک بنی جائیں گے اس لیے یہ تحریک اعتصاب جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ اور خاتمے کے حوالے سے اور یہ قانون سازی ہو جاتا ہے اچھا میاں منان صاحب کچھ اصلا پہلے بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این مشکل میں ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے مشکل سے نکلتی ہے تو گلا پکڑتی ہے سر مجھے بتائیں اس وقت پی ایم ایل این خود کو کس سیچویشن میں محسوس کر رہی ہے گلا پکڑنے والی یا پاؤں پکڑنے والی جو میرے بھائی اصلا اللہ خان صاحب جو پرسوں الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے آپ بھی ایک تجزیہ نگار ہیں اینکر ہیں اس ملک کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں جو پرسوں ریزلٹ آیا ہے جو عوام کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ہمیں کس پوزیشن میں ہونا چاہیے سر گلا پکڑنے والی نمبر ایک نمبر دو نہیں نہیں ہم کچھ بھی نہیں پکڑیں گے نہ ہم گلا پکڑیں گے نہ ہم پاؤں پکڑیں گے ہم احترام کے ساتھ ٹھیک سیئے نہیں نہیں میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا جہاں تک ہماری پارٹی کا نظریہ ہے ہم تمام پارٹیوں کے ساتھ احترام کے ساتھ برابری کی سطح پہ اور ان کی سیاسی جو قدر و منزلت ہے اس کے مطابق ان کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک بات اجاز چوئی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اپنے الیکشن میں جانا ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے جنڈے پہ پیانا ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی صرف اور صرف الیکشن کمپین کر رہی ہے کبھی یہ پکڑ لیتے ہیں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی کبھی یہ پکڑ لیتے ہیں کہ فلان کام ہوا تو سر آپ کو پھر جبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے لیے کیمپین کر رہے ہیں سر پھر تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کب پریشان ہیں بھائی ہم نے تو پرسوں ثابت کیا کہ ہم پریشان نہیں ہیں جب آم ہمیں بوٹ دیتے ہیں آپ جا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے سر مجھے بتائیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان آپ کو کیا کچھ نکات ایسے نظر آتے ہیں جس پر اختلاف ہو اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اختلاف تو مجھے وہ چیز دیکھ رہا ہے ایک تو سندھ والی صورت حال تو بڑی کلیر ہے جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے فیڈل گورنمنٹ ہے ان کے کچھ الیمنٹ چوہ بیچ میں انٹیریر ہے وہ بلکل اپنا وہاں پہ کراچی آپریشن کو بلکل انٹیریر سندھ میں لے جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو نیکسز ہیں کرپ پولیٹیشنز کا ان کے مافیا کے جو فرنٹ مین ہیں اور ان کے جو بلو آئیٹ کرپ بیوروکریٹس ہیں اور ملٹنز کے درمیان جو نیکسز ہے اس کو توڑنا ہے لیکن وہ تو فرنٹ کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ تو نظر آتی ہے وہاں پہ اس میں تو کوئی شک نہیں اور میرا خیال ہے اس میں وہ ہٹیں گے نہیں پیچھے لیکن دو امپورٹن چیز اپنی جانس چودیس ساتھ میں بھی ذکر کی ہیں انہوں نے نیب کی بات کیے نیب واحد پاکستان کے دارہ ہے جس کا جو انٹرنیشنل کوپریشن ونگ ہے ان کے پاس پورے اختیارات ہیں ریکنائز بائی آل یونیٹی نیشن کنٹریز جنہوں نے چارٹر آف کنونشن کرپشن سائن کیا ہوئے کہ یہ کسی بھی ملک کے ساتھ جا کے وہاں پہ میوچر لیگل ایزسٹنس انوک کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں ایسٹس ہیں ان ممالک میں ان ایسٹس کو انویسٹیگیٹ کرنا ان کو فریز کرانا ان کے پیسے واپس ریکاور کرانا یہ نیب کے اختیارات میں ہے اب پھر ملان صاحب بڑے نراض ہو جائیں گے کیونکہ نیب اس وقت ٹوٹل پی ایم ایل این کے کنٹرول میں ہے نیب نے اس لیے کوئی اس پہ مومن نہیں کیے یہ نیب کی بیسک ذمہ داری بنتی تھی اگر نیب اپنا کام کرتی اور تھوڑے ان کو ایف پی آر کی سپورٹ ہوتی ایف پی آر بھی ظہری بات ہے گورنمنٹ کنٹرول میں ہے تو معاملہ ادھر تحریک اور یہ تحریک کے تصاب یہاں تک معاملہ اور الیکشن کمیشن کے ڈسکولف کی ریفرنسی تک پہنچتا ہی نہ تو کیونکہ ادارہ فعال نہیں ہے فعال اندرسن دیلبریٹلی اس کو اسٹال کر رہے ہیں تو معاملہ تدر ہوئے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ منان صاحب کہہ دیں بلکل ازاد کی دیکھیں حکمرانوں کی لیڈرز کی ایک مورل پوزیشن ہوتی ہے اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے بے شک آپ لوکل گورنمنٹ جیت جائیں بے شک آپ ازاد کشمیر کے الیکشن جیت جائیں لیکن جو آپ کی اس وقت مورل پوزیشن کمزور ہوئی ہے کنسرن پرائم شیف صاحب ان کی فیملی کی پنامہ لیکس کی وجہ سے سر ابھی ازاد کشمیر کا الیکشن جیتنے کے ویسے وہی سپورٹ بھی تو ملی ہے سر عوام کی نظر میں ایک مورل پوزیشن ہوتی ہے سر عوام کی نظر تو الیکشن سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ابھی الیکشن ہوا جیت گئے تو عوام کی نظر تو ریفلیکٹ ہوگی ازاد کشمیر کے لوگوں نے وہ اپنی شو نہیں کی ہے آپ پاکستان کے عوام کی بات کر رہے ہیں پنامہ لیکس غالب ہے سر دو تہائی اکثری ہیں پنامہ لیکس ازاد کشمیر الیکشن سر پنامہ لیکس کے ایشو پر ہی سیاست ہوئی ہے ازاد کشمیر میں مران خان صاحب نے اسی ایشو پر تقریریں کی ہیں میں مہتا ہوں دیکھیں ازاد کشمیر الیکشن سے اگر آپ بات کریں گے پورا پروگرام کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنا یہ چلا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک مجھے بریک کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے میں ایک مختصہ بریک لے رہا ہوں میں رینجز کے اختیارات کے حوالے سے کچھ مہرین صاحبہ سے بات کرنا جاتا ہوں کہ آخر یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بن جاتا ہے جب اس کی مدت میں توسیح کرنا ہوتی ہے جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے کہ بار بار اجلاس کرنا پڑتے ہیں پھر اس وقت اس موضوع پر اجلاس ہو رہا ہے آخر کیا رینجز نے ڈلیور نہیں کیا پیپرس پارٹی کی نظر میں ایک بریک لینے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دیکھے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے میری ننور صاحبہ یہ رینجز نے کیا پرفارم نہیں کیا کیا آپ نہیں مانتے کہ رینجز کے جو اختیارات اس نے ڈلیور کیا ہے اور پاکستان میں امن قائم ہویا ہے کراچی میں امن قائم ہویا ہے کراچی آپریشن کرتی جمعے یہ ہر دفعہ اتنا مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے کہ دوبائی میں میٹنگز کرنا پڑتے ہیں اس کے لئے اچھا دیکھئے رینجز بہت اچھا کام کر رہی ہے جو اس کا ایمبیٹ ہے اور فوج اچھا کام کر رہی ہے جو اس کا ایمبیٹ ہے مگر یہ ہماری کیا پرابلم ہے کہ جب کوئی سیٹ پہ ہوتا ہے تو اس کی بلے بلے افتخار چودری سیٹ پہ تھے میں خود تھی میں کیا بولوں کسی اور کو مگر ہم وہاں پہ بھی بلاف کر دیے گئے دیکھئے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں رینجرز فیزیکل کرپشن کو روک سکتی ہے جو ایک کرپشن بہائنڈ فیزیکل کرپشن ہے انسٹیٹوشن کو اور اداروں کو ایسا مضبوط ہونا پڑے گا کہ پروپر کوڈینیشن ہو اس کوڈینیشن کے لیے نیشنل ایکشن پلان آیا تھا میرے صاحبہ جب تک وہ نہیں ہو رہا اس لیے تو تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے ان کو یہ ایکسنشن دی جاتی ہے ان کی اختیارات دیا جاتی ہے میں ادھر بھی آتی ہوں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہوا نیشنل ایکشن پلان میں باقی سب چیزیں مائنس ہیں جو ہونا چاہیے تھیں مگر صرف کہ رینجرز آ جائے آرمی آ جائے اور جہاں جہاں ضرورت ہے اور آپ کے ملٹری کوٹس آ جائیں دیکھیں اگر یہ چیزیں رہیں گی اور وہ ڈیوٹیز پوری نہیں ہوں گی جو بیس پوائنٹ ہیں تو ان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا جہاں تک کراچی میں رینجرز کا تعلق ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ پچھلے بہت سالوں سے ہیں اور یہ ایک آئینی حق ہے حکومت کا پروینشل گورنمنٹ کا کہ وہ بیٹھے تجزیہ کریں کہ اس کو کہا کہا ریکوائرمنٹ ہے رینجرز کی اور یہ بیٹھ رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں چیف منیسٹر صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں ایک فیصلہ کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کو ضرورت ہوئی تو دیں گے اگر ضرورت ہوئی تو دیں گے دیکھیں آپ کو صرف یہ کی شک پہ اتراز جاتا ہے تو کرپشن کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے اس پر آپ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف کاروائی ہونے بھی چاہیے پھر اگر آپ کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو کوئی جزا سزا کا عمل ہونا چاہیے الزام لگا دیا اور چھوڑ دیا یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے آپ ڈاکٹر آسم کو دیکھ لیں کتنے عرصے سے بھئی آپ کوئی ثابت کریں اس پر چیز اندر کریں آپ کہتے ہیں کہ سونے کے پہاڑ نکل آئے کشتیاں بھری بھی تھی ایک تو وہ سونا دنیا کو دکھاؤ اور دوسرا پھر ثابت کرو وہ سونا چوری کا سونا ہے اور اندر کرو ہماری جان چھوڑاؤ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے جملہ مکمل کر لیں کہ اگر الزام لگا دیں اور ثابت نہ کریں تو یہ پھر انسٹیٹوشنز کی بھی ایک کوتائی ہوتی ہے اور یہ فیزیکل کرپشن روکنے کے لئے رینجرز ہے اس کو چاہیے فورس کہ پیچھے کوئی سویلن پارلیمنٹری فورس ہونی چاہیے رینجرز والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی سے ملٹنٹ اور ایسے کرنیل بھاگے ہیں وہ اب انٹیریر سن میں چلے گئے ہیں اور انٹیریر سن کے شہروں میں انہوں نے جا کے پناہ لی ہوئی ہے اور ان کو پروٹیکٹ کون کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوکل وڈیرے وہاں کے لوکل پولیس وہاں کے لوکل دھاری بات ہے کہ جو کرپ سیاستدان اور ان کا جو نیکسز ہے ویڈی کرنیل ازہر بلوچ کے جی ایٹی کے جو چیزیں آئی ہیں اور بھی پوری نہیں آئی ہیں اس نے کہا اطراف کیا ہے دو سو سو تین سو قتل میں نے کیے جس میں میرین صاحبہ بڑی مذہب کے ساتھ اس میں سن کے اندر جو ٹاپ کو لیڈر ہے ان کی طرح سے سپانسریشپ ہوئی ہے ابھی تو جو ازہر بلوچ کی باتیں سامنے آئی ہیں تو پتہ لگ گئے تو ازہر بلوچ کو سوال کی کیوں رکھا ہے میں سزا دو رہا اس کو اور جو جس کا نام لے رہا ہے پکڑو اس کو تماشے کے لئے رکھا ہے ازہر بلوچ کو تماشاں تکھانے کیوں نہیں رکھا ہے جب وہاں بندر نچا دیا ازہر بلوچ کو چھوڑی لگا دی بندر رہا دیا ازہر بلوچ کی سٹیٹمنٹ کی حیثیت قانونی کے ہے نہیں قانونی ہے فارول صاحب تو نیب کے کیا رہے تھے آپ پیپلز پارٹی کے دور میں عوضہ بھی رکھتا ہے انہوں نے اگر یہ صرف یہ بتا دیں کہ کیا ایک بندر کو چھڑی ہلا دی وہ ناچنا شروع ہوگا بھئی نام پکڑو موقع دے تم آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر آسین کی کیس میں پہلا ایک تو ان کے نیپ کے اندر ساری کرپشن والی کیسے چلویں سوئی سردن اور وہ تمام یہ جو کب تک چلتے رہیں گے دیکھیں وہ ٹائم لگتا ہے کس چیز میں ٹائم لگتا ہے آپ نے رکھا ہے وہ چھڑی لگائی بندر ہلایا میری بات تو سننے آپ نہیں برگیڈی صاحب کی بات اچھا ریکھتو یہ میرا کیسی کا فکر بھی ہے اگر آپ نے کسی کو پکڑا ہے اس کو سزا دو یہ نمبر لیترے کام نہ کرو دکٹر آسین کی کیس میں بڑا کلیر لی پہلا فیصلہ تقریباً آگیا آپ نے دے اندرسین کہ ان تمام لوگ جو ملٹرز کی ٹریٹمنٹ میں عباسی آسپیٹل میں ان کی بیلے بھی کینسل ہوگی سندھ ہائی کورٹ نے بھی ان کی بیلے کینسل کر دی جب تک آپ یہ نیکسز ایول نیکسز نہیں توڑیں گے جو سندھ میں ہیں اس وقت یہ سندھ مافیا کے کلیروں سے نہیں نکل ہوگی ایک تو یہ فکرہ مجھے کہنا ہے کہ پاکستان کے سارے معاملات پاکستان کی سرزمین کی اوپر اس کی سیاسی جماعتوں کو مجھے سخت اطراز ہے جب کوئی باہر جا کے سیاسی جماعت سیاسی فیصلے کرتی یہ پاکستان میں آنا چاہیے پاکستان میں بات کرنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ رینجرز کے ایکسٹینشن کے اوپر پھڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں مجھے پیپلز پارٹی کی آج تک اس بات کی سمجھ نہیں لگی پھئی آپ سارا وقت تو ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ایپیکس کمیٹی کے چیئرمن وزیراعلا خود ہیں تو اس لیے یہ مجھے بہت ہی بچگانہ لگتا ہے کہ جب وہ ایکسٹینشن کے دن آتے ہیں یہ رٹھا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں یہ خود اس بات کے اوپر گواہ ان کے سارے لیڈر یہ سٹیٹمنٹ کہ جب سے رینجرز نے کام کرنا شروع کیا کراچی میں بہتری آئی ہے یا تو آپ کہہ دیں کہ ٹوٹل فساد ہے بہتری آئی ہے تو ان کو ایکسٹینشن دنے میں کیا حرج ہے بجائے اس کے کہ کھینچہ تانی پہلے شروع ہو جائے اس کے اوپر بیانات کے تیو چلیں اور اس کے بعد پھر دو تین دنوں کے بعد پتہ چلے کہ یہاں ایکسٹینشن ہو گئی ہے یہ میچور طریقہ کار نہیں ہے یوں اس سے تاثر پڑھنیتا ہے جب میں پوائنٹ پک کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے پیچھے آپ رینڈ کے سعودے بازی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں مجھے ذرا ایک جملے گی یہ سارا ایک جملے گی ہے کہ انہوں نے کہا سعودے بازی سعودے بازی پیپلز پارٹی کرنے والی نہیں ہے اور دوسری بات یہ اختیار ہے یہ قانونی حق ہے چیف منسٹر کا کہ وہ اس پہ بیٹھیں بات کریں اور جب چاہیں اختیار دیں جب وہ چاہیں یہ نہیں ہے کہ ٹائم ختم ہوا تو وہ اگلے گھنٹے دیں وہ بات کریں گے جب رینجرز کے وہ چار دن پہلے میٹنگ دریا کر رہے ہیں چار دن پہلے میٹنگ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہے یہ جناب وہ دن ختم ہو جائے اور آپ جا کے دبئی میں بیٹھ جائیں وہ سن کی دبئی میں جا کے بیٹھنا بلکل چار دن پہلے ہی سکتے استعمال بیٹھنا چاہی رہا سوال یہ ہے کہ آپ زرداری کو پاکستان نہیں آسکتے ہیں زرداری صاحب پاکستان نہیں آسکتے ہیں زرداری صاحب کو پاکستان آنا چاہیے وہ سن سہت اچھی ہے ماشر ان کی سہت اچھی ہے دو صدر دیکھیں ایک صدر مشرف اور ایک صدر زرداری وہ باہر جا کے بیٹھ جائیں سن لیں اسد اللہ جملہ سن لیں وہ سن کی سو کول گمٹی کیا جو جناب اپنے فیصلے دبئی میں کرے نمبر ٹو جو اپنے شہر جو جی وہاں سے ہو کر یہاں دستخط ہوئی کوئی فیصلہ یہاں جاتے کیا کر رہے ہیں میں آپ کو صاحب بتا رہے ہیں یہ سن لامات ہے اور ان لامات کی سیاست کے ہم لانت بیشتے ہیں اور آج میں ہم بچتے ہیں میں صاحب ہوتا ہے جو برداری پاکستان کے ساکت کرتے ہیں انہیں پاکستان میں آنا چاہیے بہت شکریہ اجازو صاحب آپ کا بھی شکریہ میں نے صاحب آپ کا بھی شکریہ میاں منان صاحب کے پاس مجھے آخری منٹ میں ان کا کومنٹ لینا تھا لیکن نہیں لے سکا میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے بہت ساری چیزیں جو موجودت سیاس صورتحال کے حوالے سے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ساری ڈیبیٹ کھل کر ہوئی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنا فیڈبیک ہمیں دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے اجاز دیجئے